اشاد فرمایا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا لا یبقا من الاسلام اللہ رسمہ نئی لوگوں میں اسلام رہے گا مگر رسم اس کی لا یبقا من القرآن اللہ اسمہ نئی لوگوں میں قرآن باقی رہے گا مگر نام اس کا بے شر بجائے اس کی کہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہوتے حضور کی شریعت کے تابع دار ہوتے قرآن و سلط کی غلامی کرتے اپنی مرضیات کو دین اسلام کے سامنے جھکا دیتے اور دین کا نام لے کر نبی کا نام لے کر جھولتما سے بنگڑے ڈالنا ناچ کرنا باجے بجانا خدا کی قسم یہودیوں کی فطرت ہے سبحان اللہ شعب اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تقریبا سوا سو سال تک حضور کے بعد تک زندہ رہے ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی مدینہ منورہ میں جلوس نہیں نکلا شدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے دھائی برس حکومت فرمائی بارہ ربی الاول تین دفعہ آیا مدینہ پاک میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے بارہ برس تک حکومت فرمائی بارہ مرتبہ ربی الاول کی بارہ تاریخ آئی فاروق اعظم نے مدینہ کی گلیوں میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکالا سیدنا عثمان زن نورین رضی اللہ تعالی نے تقریبا سارے برس تک سارے دس برس تک حکومت فرمائی ایک دن بھی حضرت عثمان غری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہ نکالا سارے سات برس تک حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حکومت فرمائی انہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اب نبی کا خاندان ہونے کی باوجود کبھی جلوس نہیں نکالا سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی سیدنا حسن بھی کافی عمر تک زندہ رہے سن باست حجری تک زندہ رہے انہوں نے ساری عمر میں کبھی اپنے نانا کا جلوس نہیں نکالا کلحہ زبیر خضرت خالدی تمام کے تمام صحابہ اکرام عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباد عبداللہ بن مسعود بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے مگر کبھی بھی امام الانبیاء محبوب قبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا اور پانچ چار برس پہلے یہاں بھی نہیں نکلتا تھا اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ سے دس برس پہلے جو لوگ مر گئے وہ کافر تھے انہوں نے تو نہیں نکالا آؤ قرآن مجید اٹھاؤ ان نسمہ سفارہ پہلا رکو ہے امام الانبیاء محبوب قبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آؤسے کوثر پہ مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے امت آئے گی لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو گرز مار مار کر واپس کریں گے حضور فرمائیں گے آنے دو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کے اٹھ جانے کے بعد آپ کی وفات کے بعد ایسی ایسی بھی دات پھیلائی اتنا شرک پھیلائی اتنی دین سے بغاوت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرکھ ہو جائے گا فرمایا وقال الرسول یا ربی این قوم اتخذو آدھا القرآن مہجورہ او میرے پروردگار عالم یہ وہ لوگیں جنہوں نے میرے قرآن کا مزاک اڑایا جنہوں نے دین کا تمکھر اڑایا جنہوں نے اسلام کی بے عزقی کی جنہوں نے توہین کی مقضا لکا جہلنا لکل نبی انا دوم من المجرمین یہ میرے دشمن ہے جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے اندازہ لگا جس کو نبی اپنا دشمن بتا دے اس کے لئے ٹھکانہ کہاں ہے آج تابداری کرنے والے لوگ اٹھ گئے آج غلامی کرنے والے لوگ اٹھ گئے آج ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے لوگ اٹھ گئے مجبور ہیں لوگ کہتے ہیں جی عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا اس لئے کہتاں نرالا محبتی کا دستور دیکھا وفا کرنے والوں کو مجبور دیکھا اچھی غلامی ہے اچھی تابداری ہو رہی ہے جس بات کو مٹانے کے لئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکھر کھائے آج مسلمان اسی کو زندہ کر رہے ایک آج مدینہ منورہ ہوتا اور صحابہ اکرام میں سے کوئی زندہ ہوتا پھر گلے کاٹ کر پھینکتا اور پوچھتا کہ تم پرلے درجے کی منافقوں تم نے دین کو چھوڑا شیطانیت کو فروغ دیا صورت لقمان میں موجود ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُغِ اللَّهِ لِيُغِ اللَّهِ صَبِي لِلَّهِ تمام چیزیں وہ لوگوں نے ایسی بڑھا لی دین چھوڑا تمام سا اختیار کیا نبی کی سنت چھوڑی دھوڑ دھپنے بجائے حضور کی وفات کا دن خدا کی قسم عیسق والا آدمی لقمہ نہیں نگل سکتا تجھے کیا معلوم تیرا بچہ گرفت ہو گیا ماں آج تک یاد کر کے روتی ہے میرا بچہ یوں بولا کرتا تھا میرا بچہ یوں کھیلا کرتا تھا اور بچے کی موت کا صدمہ ماں کو معلوم ہے بھائی کی موت کا صدمہ بہن کو معلوم ہے خامن کی موت کا صدمہ عارت کو معلوم ہے اور ذرا اس جوان سے پوچھو جس کا سگا بھائی جنادہ اٹھتا دیکھا ہم نے اور تم نے رشتہ داروں کے جنادے دیکھے کسی نے بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا کسی نے گھر والی اور بیغم کی موت کا صدمہ اٹھایا خدا کی قسم بیال کی قبر سے جا کے پوچھو جس نے کالی کملی والے کا جنازہ دیکھا حضرت سحیل سے جا کے پوچھو اب وہ فقیہ سے جا کے معلوم کرو اس دن تیری کیا حالت بنی تھی جنہوں نے حضور کے لیے پسلیاں تووا دیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کر کے ایک ایک مہینہ درختوں کے پتے چبھائے مدینہ منورہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے نماز کا وقت ہے حجر مبارک کے چاروں طرف دیوانے کھڑے ہیں اندر سے اطلاع ملی بے ہوشی ہے نماز میں نہیں تشریف لا سکتے خدا کے قسم فلالنے تک کر ماری اور کہنے لگا لم تلدنی امی اے میری اممہ مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا ابو حریرہ کو دیکھا بے ہوش پڑا ہے وہ کسی نے پوچھا بو حریرہ تو آٹھ آٹھ دن کی بھوک کیسے کاٹ لیتا ہے تو کئی کئی دن کی پیاس کیسے کاٹ لیتا ہے کہتا ہے میں اپنے آقا تھا چہرہ انور ذراتار کے دیکھتا ہوں میری بھوک ختم ہو جاتی ہے تکلیف تو ان حضرات کو ہوئی زنیرہ کو صدمہ پہنچا جس نے حضور کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکلوائیں لگینہ کو دکھ پہنچا جس کا مکتے کے بازار میں کھڑی کر کے تمڑا اُدھیڑ دیا گیا آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں ہمارا وارث کون بنے گا آج مدینے کی دیوہ رو رہی ہے ہمارا وارث کون بنے گا آج مدینے کے غریب رو رہے ہیں کون ہمارا ٹھکانہ بنے گا سارے مدینے میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے پھیل گئی خبر مدینے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے ہوشی ہے شاید آخری وقت ہے چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں عورتیں بے ہوش پڑی ہیں مرد بے ہوش پڑے ہیں خدا کی قسم ایک ایک عورت نے چار چار رشتہ دار ایک دن میں کٹوا دیئے اور حضور کا دامن پکڑ کی کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہے میرا سب کچھ سلامت ہے چاروں طرف دیوانے ہیں مجبوریں بہت لوگ کھڑے ہیں غریب ہیں جنہوں نے عشق کا مرکز مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا کوئی کتب بے زبانی ترجمانی شوک بے حد ہوتا ہو ورنہ پیشی یار کام آتی ہے تقریریں کہیں اور گرا کر چار آنسو حال دل سب ان سے کہہ دینا دیا مجھ کو زبا کا کام چشم خوفی شاہ تو نے ہے کیا کروں میں کہاں جاؤں فاروق عاظم جیسا دروار لے کر کھڑا ہو گیا جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کی جردن کات دوں گا تشریف لائے شہاب اکرام کو بلوایا فرمایا لوگوں میری تمہاری شہد آخری ملاقات میری بات سنلا فرمایا صلاة الصلاة نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے غلاموں کا ملازموں کا خیال کرنا فرمایا لوگوں یہ اللہ کی قرآن کریم میں مدن کریم کی تمہارے پاس جہداد ہے قیامت میں امانت تم سے واپس لے لوں گا شہابہ حیران ہے کہ بنے گا کیا ہو کا کیا ارے بلال ابو حریرہ سہال سہیل ابو زرگ فاری تو الگ رہے خجور کی جس لکڑی کو کمر کا سہارہ دے کر خطبہ ارشاد برماتے تھے جب چھوٹیا ممبر بنایا تمام چتاب شاہد ہے کہ خجور کا تنہ تاپنے لگا رونے لگا بلبلانے لگا حضور نے اٹھ کر سینے سے لگا سے پوچھا کیوں کہنے لگا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی لکڑی کو دکھ ہوا صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جانور روئے پرندے روئے الحمدللہ اور میں آج بھی کہتا ہوں نیک آدمی کی موت پر زمین روتی ہے اور میرے پروردگار مجھ پہ سجدے کرنے والا کہاں گیا مسجدیں روتی ہیں اور میرے پروردگار فلاد میں جس کی وجہ سے مسجد اتنی آباد تھی آج بھی رونک پڑی ہے اٹھ کے چلا گیا وہ زمین یاد کر کے روتی ہے جہاں سجدے میں آنسو بہاتا ہے الہی وہ رونے والا کہاں گیا آسمان روتا ہے سمنگر کی مچلیاں روتی ہیں جنگل کے پرندے نیک آدمی کو روتے ہیں ارے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کون نہیں رویا ہوگا مدینہ کی عورتیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی اتنی قدر کی سو سال تک حضور کے پسینے کو اتر کی شیشی میں رکھا تم سے آج قرآن نہیں سبھالا جاتا نبی کے سنت میں بے ایمانی کی قرآن مجید کو ٹھکرا کر اور ترہ ترہ کی بدماشییں پھیلا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں آخری وقت احمد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دے ہوشی ہو ہو کے جاتی ہے پریشانی ہے صحابہ روتی ہے فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر پھٹا جاتا ہے میرے ابا یہ حالت کیا بنی سیدہ اے شاہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی ہے کبھی آسمان کو دیکھتی ہے کبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتی ہے وہ اے شاہ صدی کا جس نے تین مہینے تک چوبیس گھنٹے میں ایک حجور تھا کے گزار لیے تین مہینے ایک حجور کے دانے پر گزارا کر لیا وہ فاطمہ تزارہ جس نے اپنے حبہ کے ساتھ آٹھ آٹھ دن کے فاقے کاتے آج پریشان بیٹھی ہے دروازے پہ دستک ہوئی کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہہ اٹھی اور ذہاتی گوار کہیں کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے میرے اب بہوش ہے میرا جگر بھٹا جاتا ہے تو اجازتوں میں پڑا ہوا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا جواب سن لیا فرمایا لخت جگر اور نور نظر کس کو ذہاتی کہتی ہو کسے گوار بتاتی ہو کس کو ذہات کا بہتندہ کہتی ہو یہ تو اسرائیل ہے ملک الموت ہے آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے یہ تو وہ ہے جس نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا یہ تو وہ ہیں جو بنگلوں کو برباد کر دے یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کے سہاد کو سچینٹ میں اجھاڑ کے رکھ دے اجازت ہوئی تشریف لے آئے اللہ پاک کی طرف سے سلام پہنچایا ٹھوراں جبریلی امین آگئے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے حضرت جبریلی امین نے عرض کیا کملی والے جنت کے کون سے حصے میں آپ کا مزار بنایا جائے توجہ کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ نبی کی قربانی دیکھ نبی تجھے کس وقت یاد کرتا ہے اور تو اپنے موں پہ ہاتھ پھیر کے بھی دیکھ تو نے نبی کو کس طرح یاد کیا جبریلی امین نے پوچھا جنت کے کس حصے میں بنایا جائے فرمایا جا بنا کر کھل دوں میں میرا مظہار امتِ آسی بھی ہو جائے گی ام بے قرار اوہ جبریل میرا مظہار تو تم جنت میں بنا دوگے بلال کا کیا بنے گا سہیل کا کیا بنے گا سلمان فارسی کا کیا بنے گا زید بلارس کا کیا ہوگا جنہوں نے آنکھی نکلوائی جل کا میری وجہ سے سارا تمڑا جلا دیا گیا ان کا کیا بنے گا کس طرحوں سے کیوں کر گوارہ کرو امتِ آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں یہاں زمین پہ بناو کم سے کم قبر کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین تو دیا کریں گے نبی نے آخری وقت میں بھی وہاداری کا چتنا بڑا امت کو ثبوت دیا ہے حضرت ازرائیل نے پھر اجازت چاہی اجازت مل گئی آپ اپنا کام کریں کام کرتے کرتے ابھی گھٹن و مبارک کے قریب پہنچا مجنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تو پہلے گھبراہت تھی اور لوگوں بیان کرنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میں اور آپ بھی فکر کریں ارے آخری وقت ہے تھنڈے پانی کا پیالہ مانگا حضرت اے شاہ صدیقہ نے لاکے دے دیا اس کے بعد پانی پیا نہیں قریب رکھ لیا رحمت والا ہاتھ بھی گو کر مو پہ چھیتے مار رہے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے آواز بالکل پست ہوتی چلی گئی نرم پڑتی چلی گئی آواز ختم ہو گئی لب حرکت کرتے تھے فرماتی ہے میں نے کان لگا ایک ہی جملہ تارب غفر لی امتی مولا میری امت کو معاف کر دے مولا آپ میری امت کو معاف کر دے شعب اکرام کو اقتلعہ ملی کہ دو جہان کے سردار کا وصال ہو گیا آدم صفی اللہ نہ رہے موسیٰ قلیم اللہ نہ رہے وہ ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے بے شمار لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ میرا محبوب اور موت مدینے والی سرکار اور موت دو جہان کے باقشاہ ہو اور موت مسجد نبی میں کوہرام مچ گیا سارا مدینہ مضافات مدینہ سارا عرب رونے لگا اگر آپ صحابہ ہوتے تو تم سے پوچھتے کہ تم کس کا تماثہ کر رہے ہو برسو ترسو بارہ ربیل اول کو نارنگ مندی جلہ شیخو پرے میں لڑائی ہوئی جلوس والوں کی وہ کہنے لگے کہ ہم گھوڑا نکالتے ہیں تو ہمیں کافر کہتے ہیں تم نے سنڈے نکالنے ہوئے ہیں جلوس میں گھوڑے کھوڑتے ہوت سنڈے جلوس نبی کا میں اگر تیرے باپ کا جلوس نکالنوں تو تجھے نراضگی نہیں لگے گی نبی نے قرآن دیا نبی نے حدیث دی نبی نے فرمان دیا نبی نے اللہ کا تغام دیا اس کا اکرام کر اور ایک اور بات میں تمہیں بتلا ہوں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے لکھ لو لوٹ کر لو دین کے کام میں حکومت کبھی نہیں مدد کرے گی کبھی نہیں سرپرستی کرے گی یہ کیا وجہ ہے کہ جلوسوں کی قیادت کہیں بی سی نے کہی کہیں ایسی نے کہی کہیں گورنر نے کی کہیں تھانے دار نے کی پسا چل گیا کہ یہ دین کا کام نہیں اگر دین کا ہوتا آپ سر بلکل قریب نہ تھا لکھ لو یہ بات ساری عمر میں افسر کبھی دین کے قریب نہیں آئے گا اس لیے پتا چلا کہ یہ دنیا ہے یہ لہو لہب ہے یہ کھیل تماشا ہے یہ بکھیڑا ہے یہ نبی کا جلوس اور نبی کی خوشی نہیں اور نبی کی وفات ہو اور تُو کہہ کے لگاتا پھرے نبی کی وفات ہو اور تُو بادے بجائے نہ میں ایک بات پوچھتا ہوں تیرا جوان بیٹا مر گیا ہو جوان بیٹے کا جنادہ پڑا ہو اور برابر میں میرا گھر ہے میرے بیٹے کی شادی ہو میں اگر ڈھول بجاؤں آخر موت تو میں نے تو نہیں دی تیرے بیٹے کہ اللہ نے دی ہے نا لیکن تیرا کلے جب مو کو آئے گا کہو ظالم میرے بچے کو دفن تو ہونے دے اور سامنے جنادہ پڑا ہے تو کھیل سماسے کر رہا ہے ربیل اول کی بارہ تاریخ کو اُدھر نبی کا جنادہ ہے اور اُدھر کھیل ہو رہا ہے تمام صحابہ اکرام دیواناوار چکر لگاتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر کے روچے پھرتے ہیں بیٹھے ہیں دیوانے کوئی جنگلوں کو نکل گیا کوئی مدینے کی گلی میں پڑا ہے کوئی مسجد نبی میں پڑا ہوا تکرے مار رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لائے اور آ کر کے آپ کے چہرے مبارک سے چدر اٹھائی پریشانی پہ بوسا دیا اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لے گئے تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے فرما لوگو وما محمد الالہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول کی ہے پیغمبر کی ہے نبی کی ہے وہ گزر گئے وہ رخصت ہو گئے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا کیا تم نبی کا دین چھوڑ دو گئے کیا نبی کے دین میں ملاوت کرو گئے کیا نبی کے دین میں جربل کرو گئے اگر تم عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے قدمات وہ تو رخصت ہو گئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو وہ زندہ ہے وہ قائم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھ کر سنایا تقریر کی صحابہ اکرام کے سمجھ میں بات آئی کچھ تسلی ہوئی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تین دن تک حضور کا جنادہ پڑھا رہا بلکل غلط ہے البتہ تاخیر ضرور ہوئی کیوں کون دفن کرے سب کا حال تو غیر ہے اور فاطمہ تو زارہ شہ مہینے زندہ رہی اپنے عباد کے بعد حضرت علی قسم کھا کر فرماتے ہیں ایک دن مسکراتی نہیں دیکھی پیٹ بڑھ کے کھانا نہ کھایا ہر وقت رویا کرتی تھی اور لوگ آپ کن ہاتھوں سے تم نے میرے اب باقی قبر موسیقا